اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیری خریت سے ہوں گے روزے اچھے گزرے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں اور خوشیاں دے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا کریمینل جو ہے نا وہ سائٹ پہ شروع کرنے لگوں میں آج اور اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے نا ایف آئی آر وہ کیسے درج کروائی جاتی ہے اور اس کا پروپر طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے ہمارے پاکستان کے قانون میں ایف آئی آر جو ہوتی ہے نا یہ سب سے بنیادی انفرمیشن ہوتی ہے پہلی یعنی کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہے نا جو جس کو ایف آئی آر بولتے ہیں جس کو پرچہ بھی ہم بولتے ہیں اپنی لینگویج میں لوکل لینگویج میں اور مقدمہ بھی بولتے ہیں زیادہ ہی پرچہ ہی بولتے ہیں کہ پرچہ درج کروا دیا فلان کا پرچہ ہو گیا فلان کے خلاف اس نے فلان پرچہ درج کروا دیا اس کو ایف آئی آر بولتے ہیں تو اس کو درج کروانا جو ہے نا وہ تھانے میں محضر منشیج ہوتا ہے نا وہ اس کو درج کرتا ہے جو کہ آج کل اب کمپیوٹرائی سسٹم ہو گئے ہیں تو کمپیوٹر اپریٹر جو ہے نا وہ ہر تھانے میں بیٹھے ہو گئے ہیں فلیس ٹیشن میں جو کہ وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں لیکن ایسا چو کے آرڈر کے مطابق جو ہے نا وہ درج کرتے ہیں اگر ایسا چو آرڈر کرے گا تو پھر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کریں گے بنیادی طور پر جس وقت کوئی وقوع ہوتا ہے تو سپوز کہ اب آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہو گیا ہے کوئی روڈ کٹی ہو گیا ہے کوئی یعنی کہ کوئی سٹریٹ کرائم ہو گیا ہے کوئی آپ سے کوئی پرس چھین تے چلا گیا ہے یا کوئی اس طریقے سے کوئی کرائم ہو گیا ہے کوئی اکر ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا ون فائی پر کال کرنی ہے اور پولیس کو بلانا ہے پولیس اگر آ جاتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں آتی تو آپ نے تھانے جا کے اس کی رپورٹ درج کروانی ہے تھانے میں کمپیوٹر اپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی وقت رپورٹ درج کریں گے کوشش کریں کہ وہ تھانے والے کے پاس جا کے زبانی رپورٹ درج نہ کروائیں بلکہ کسی ایکسپرٹ سے کسی لائر سے کسی وقیل سے اپلیکیشن لکھوا کے لے کے جائیں اور وہ اپلیکیشن کیونکہ جو ایک دفعہ انفرمیشن کمپیوٹر میں انٹر ہوگی پہلی دفعہ اس نے آگے کنٹینورسلی اس نے ہی چلنا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں فوری طور پر کوئی ایک دو بندے ساتھ لے کے تھانے جالے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے یہ لکھ دیں وہ اسی طریقے سے لکھ دیتے ہیں اس میں کوئی گواہ وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں اور نہ کوئی وقوع کو پراپر شیپ دے کے یا پراپر شکل دے کے ٹائم اکرینس اور اس کی ساری چیزیں وہ نہیں ڈالتے ہیں وہ ایسی لکھ دیتے ہیں رپورٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ تھانے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایف ای آر کم سے کم درج کریں ایف ای آر نہ درج کرنی پڑے ان کو ایسی سیٹسفائی کر کے تو ان کو بھی ایج دیں اور دو تین دن کے بعد وہ اپکیشن ان کی خارج کرنے جس وقت آپ درخواست لے کے جائیں گے آپ ان کو دیں گے وہ درخواست میں سے کوئی پوائنٹ مس نہیں کر سکتے ایک نکتہ بھی مس نہیں کر سکتے اس کو ایز ایٹیز وہ کمپیوٹر میں چڑھائیں گے اور وہ آپ کے ممبائل نمبر جو لیں گے اس پہ میسج آ جائے گا کہ آپ کی رپورٹ جو ہیں وہ درج کر لی گئے رپورٹ آپ کی جو ہیں وہ آپ کی رپرٹر جو ہیں وہ درج ہو گئی ہے آپ فلاں اے ایس ای ہے جو آپ کو انکواری کرے گا اس کے پاس آپ نے جو انا وہ پیش ہونا ہے اس کے بعد اگلے دن نیکس دے آپ کو کال آئے گی تو دھانے سے کال آئے گی وہ ایس ای جو تفتیشی افسر ہوگا وہ آپ کو کال کرے گا دونوں پارٹیوں کو کال کرے گا اگر آپ کا کوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان جگڑا ہے تو دونوں پارٹیوں کو کال کرے گا جس کے خلاف آپ نے وہ رپورٹ درج کروای ہے وہ بھی ان کو بھی کال کرے گا آپ کو بھی کال کرے گا آپ کو بلائے گا آپ جائیں گے ادھر جو بھی ہوگا اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ معاملہ یہاں پر رفع دفع ہو جائے ف ای آر نہ ہی ہو تو اچھا ہے تو تیشیہ افیسر کی بھی یہی کوشش ہوگی ہر ایک کی یہی کوشش دھانے میں جتنے بھی افیسر ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ف ای آر نہ ہی درج کرنی پڑے تو زیادہ بہتر ہے ان کا ایسی معاملہ جو انہوں نے سیٹل ہو جائے کیونکہ انصاف یہاں پہ پیسوں میں بکتا ہے پاکستان میں تو اس لئے یہ پہلی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس بندے کی اف ای آر درج نہ ہو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری اف ای آر تو آپ نے آپ کو تین دن کے بعد ادھر سے میسیج آ جائے گا کہ آپ کی ترخواست خارج کر دی گئی ہے ڈسپوز کر دی گئی ہے وہ کوئی وجہ لکھی ہوگی کہ لیندین کا معاملہ تھا یا فلاں وجہ تھے یا پرسو نہیں کیا یا کچھ بھی وجہ ہوگی خارج کر دی گئی ہے آپ نے اس کے اسی وقت اپلیکیشن ڈی پی او کو دینی ہے وہی اپلیکیشن اس میں صرف یہ ایکسٹرہ یہ لکھنا ہے کہ ہم نے پہلے تھانے میں یہ اپلیکیشن دی تھی اس کی یہ رسید ہے یہ نمبر ہے اس کے بعد آپ نے ڈی پی او کو ڈسٹرک پلیس افیسر کو اپلیکیشن دینی ہے اس نے بھی آپ کی بات سننی ہے سننے کے بعد اس نے بھی تھانے کو مارک کرنی ہے ان سے رپورٹ لینی ہے تھانے والوں نے اگین آپ کی افیار نہیں دینی یہ ایک علمی ہے ہمارے ملت ہے کہ انہوں نے پھر بھی آپ کی افیار نہیں دینی انہوں نے پھر بھی اس کو تین دن کے بعد چار دن کے بعد اس کو کلوز کر دین ہے اور ڈی پی او کا جو بندہ اس کی بھی کال آئے گی آپ کو کال آنے کے بعد کیونکہ ان کے سسٹرم کا حصہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی کلوز ہو جائے گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جس وقت ڈی پی او کا اپلیکیشن دینی ہے اس کے بعد ایک ریٹ پوٹیشن فائل کرنی ہے سیشن جاج کے پاس کیونکہ اس سیشن جاج کو جسٹس آف پیس کا جو ہے نا وہ اختیار بھی دیا گیا ہے زلے کے اندر یعنی کہ اپنی تحصیل کے اندر کہ وہ اس میں پولیس کو آرڈر کر سکتا ہے فی آر کے جس وقت آپ ریٹ پوٹیشن فائل کریں گے تو فوری طور پر جس جاج صاحب کے پاس ایڈیشن سیشن جاج جس کو جسٹس آف پیس سے اختیارات ہیں ان کے پاس وہ ریٹ لگے گی ایڈیوڈیٹ ہوگی وہ اسی وقت اس کی ایک کافی جو ہے نا کنسرن ڈی ایس پی کو بھیجیں گے کہ وہ ان کو بلائے دونوں پارٹی کو بلائے 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 تو مجھے ریپورٹ دے کے کیا مسئلہ ہے اب وہ اگین وہ جو ہے نا وہ ریپورٹ اس طریقے سے گول مول سی دیں گے تکہ وہ ایڈیه نا ہوں کیونکہ یہ علمیہ ہے پلیس والے کبھی بھی یہ نہیں جاتے کے ایڈیوں لیکن پھر آپ نے جسٹس آف پیس کو سیٹسپری کرنا ہے آپ کے حقی frames صاحب نے سیٹسپری کرنا ہے کہ یہ اکرنس ہوئی ہے اور اس کی ایڈی ہونی چاہئے تو پھر وہ جائی نا وہ جاس صاحب جو ہے نا وہ آرڈر کریں گے کہ اس کی ایڈی'S alla جو ہے نا وہ ایсы چو کو آرڈر کریں گے یہ جو سچویشن ہے وہ اور ڈیجرس ہوگی کہ وہ اس آرڈر کے باوجود بھی جو ایس ایچو ہے وہ ایف ایر درج نہیں کرے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک توہین عدالت کی کاروئی جو ہے نا وہ شروع کروانی ہے اس ایس ایچو کے خلاف اسی کوٹ کے اندر ایک اپلیکیشن موو کرنی ہے ایک ریٹ پوٹیشن دوبارہ کرنی ہے کہ یہ بندہ اس کو آرڈر بھی ہو چکے ہیں ایس ایچو کو اور یہ ایف ایر درج نہیں کر رہا تو پھر وہ جو ہے نا ایس ایچو وہ ایف ایر درج کر کے تو وہ لے کے آئے گا اس کی کافی جو ہے نا وہ کوٹ میں جمع کروائے گا تو پھر جو ہے نا اتنے تردد کرنے کے بعد آپ کی ایف ایر درج ہوگی اور ابھی بھی ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسی دفعہ لگائی جائے جس سے ان کو بینیفیٹ نہ ہو جو اس کے لیمیٹ نہ ہو کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ چار سو نانوے ایف کی جگہ پہ چار سو بیس لگا دیتے ہیں چار سو چھے کی جگہ پہ چار سو بیس لگا دیتے ہیں یعنی کہ جو ایسی دفعہ لگاتے ہیں کیونکہ پیسے پکڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے دوسری طرف سے تو وہ اس لیے اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ جس ٹیٹ کو درخواست دے کے نئی دفعہ جو ہے نا وہ ازاد کروا سکتے ہیں اس میں نئی دفعہ لگوا سکتے ہیں لیکن ایف آئی آر کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کو یہی ڈاپٹ کرنا پڑے گا اور ایف آئی آر اسی طریقے سے جنب دی جائے گی تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ایف آئی آر کے بعد ہم نے کون کون سے پروسس کرنے ہیں کس طریقے سے یہ آپ کے چلان چلنا ہے اور آگے انڈ تک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی صرف اچھنا ہی تھا کہ ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا